اسلام علیکم میرے پیارے پیاری یوٹیوبرز کیسے ہیں آپ سب کو آپ سب کو عید مبارک پاکستان میں تو لوگ قربانی کروا رہے ہوں گی لیکن جو باہر رہتے ہیں وہ تو بھی جارے ایسے ہی عید گزارتے ہیں ہماری بھی بس ایسے ہی عید گزری گھر میں رہ کے تھوڑا سا باہر چلے گئے تھے بس عید مبارک دنچ کچھو میرا بھی دھا مولی کا پاراتھا میں کھائیو رائتے سے نمک مچ ڈال کے دہی میں اگدم کھاتے ہوئے یاد آیا کہ ویڈیو بنا لوں عید والے دن کی بس بھئے آج بن رہی ہے کڑی کڑی بنانے کا سوجہ کافی دن ہو گئے کڑی نہیں بنائی تھی اور یہ بکرہ ایپ پہ گوش دیکھ 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 دل خراب ہو گیا گوشت کی ریسپی داکھوں میں سب گوشت گوشت بس دل چاہتا کہ گوشت کے بغیر چیز کھائی جائیں اگر آپ کو دال چامل داکھ سے باتے بلکل دل چاہتا ہے گوشت کے بعد دال چامل کھائیں اگر دال چامل نہیں بنانے کچھ تھوڑا سا فینسی بنانا ہے تو پھر آپ کڑی بنا سکتے ہیں میں تو دعوت میں بھی کپی پہ پہ کڑی بنا لیتی ہوں ایک تو ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں پھر اچھی لگتی ہے کھا کے اور زیادہ تر گھروں میں بنائی نہیں جاتی جلدی جلدی نہیں بناتے ہم لوگ میں نے بھی بہت عرصے بعد بنایا سمجھ نہیں آرہا تھا اتنا بکرائی پہ گوشت دیکھ دیکھ کے ٹی وی لگاؤ تو وہاں ریسپیز گوشت کی کلیچی کی بوٹیوں کی کباب کی موبائل اٹھاؤ تو وہاں تصویریں دعوت میں یہاں وہاں سب جگہاں گھوشتی گھوشت ہے دل بھر گیا دیکھ دیکھ کے دل چامل کے علاوہ تو اس لئے میں نے آج کڑی چڑھا دی کڑی کی ڈیٹیل ریسپی ہے میرے ہی چینل کے اوپر پس میں آج یہ ہی بناوں گی چاملوں کے ساتھ انہوں میں نے پکوھے اٹھ کر دیا ہیں پیاز لال ہو رہی ہے میں اس کا بھگار بنا رہی ہوں بھگار بنا رہی ہوں بھگار لگوں گی بھگار لگوں گی پھر آپ کو دکھاتی سب ہزار دن رہے پیاز لال کی ہے میں نے دیدہ سابق لال مچھے اور کڑی پتہ اور اس لئے کڑی پتہ جائے گئی کڑی ہے تو پیاز مجھے بہت پسند ہے اس دن در تلی بھی اس وزے سے میں نے ایزادہ ڈالی ہے سابق لال میں سپر تیسٹی زبدست ہو جاتا ہے سا اٹھ کریں ہم سب یہاں پر جو بھی فیملی والے ہیں وہ ونڈش کرتے ہیں تو اس بار سمر تھا تو ہم نے سوچا کہ باہر چلتے ہیں وہی رائٹس پہ جائیں گے باکن ہے ایک جگہ یہاں پر وہاں جائیں گے کافی سارے رائٹس ہوتے ہیں اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں تو اس لئے سب کو ایسی ڈشز کھاتا لانے کے لئے جو ہی ایزی ٹو ہینڈل ہوں آسانی سے ہم کھا سکیں شوربے والی چیز یا لیکوڈ والی چیز ہم نے نہیں بنائی تو میں ہوت ونگز لے کے آ رہی تھی تو کوئی پلاو لے کے آ رہا تھا اور گجریلا تھا اور سینوچز تھے اور لازانیا اس ٹائپ کی ڈرائ آئٹم تھے تو میں نے تو ہوت ونگز بنایا تھے ڈھائی کیجی کا پیکٹ تھا اس میں میں نے ٹک کا مسالہ لگا دیا تھا ہو رہا ہے ہمارے تیار ہوت ونگز ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے مزدار ہیں اس پر میں نے بار بی کی سوس لگا رہا ہے ابھی نکالیں تو یہ سٹیم بنا رہا ہے ہم ان کو رک دوں گی تو یہ ونڈش کے طور پر میری طرف سے جائیں گے کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں گارڈن میں جو ہمیں رائٹس کا ایریا ہے تو ہم سب ڈرائ آئٹم لے کے جا رہے ہیں کھولو اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید کہہ دو اید مبارک اید مبارک اید گچا غشہ کہ کیوں بھینا دیا یہ کپڑے بس یہ دوپیر کو ہم تھوڑا سا آرام کر کے پھر ہم نکل گئے تھے پاکن کے لئے جہاں پر رائٹس ہوتے ہیں ابراہیم کو یہ کپڑے بنایا تھے شروار کمیز اور پھر اب باہر جا رہے تھے تو سرتی تھی بہت ہوا چل رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کو پین شوٹ بنا دی تھی اور میں نے کوئی خاص کپڑے کی تیاری نہیں کی کیونکہ باہر جانا تھا تو اس لئے کرتی وغیرہ ٹائپ کی میں نے پین لی تھی ویسے بھی یہ اید پاکستان میں اتنی بری گزری ہے کہ اید منانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جب بھی نیوز دیکھو تو کسی کے انتقال کی فوت ہونے کی خبریں تھی بارش نے بہت نقصان دیا کشمیر میں اتنی پرابلمز تھی تو بس انی کو یاد کر کے گزری ایسا لیکی کیا ہو رہے بھائی انجوائے کر رہے ہیں باکن میں باکن کا انجوائیمنٹ دیکھیں درخت دیکھیں چاروں طرف فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی ایک کپل بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری فیملی بیٹھی ہوئی ہے پردھر یہ ابراہیم بیٹھا ہے کیا ہوا اچھا لگ رہا ہے گمی لگی ہے بھوٹے کپے پنا دی امی نے ہم بس یہ رائٹس وغیرہ دکھا رہے تھے ابراہیم کو ابراہیم کو خاص انجوائی نہیں کر رہا تھا ایک دم اس کی طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی گرم ہونا شروع ہو گیا تھا اب بہت کیا کہتے ہیں چڑ چڑا سا ہو رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو وہ خار نہ چڑ جائے تو اتنا خو خاص اس نے انجوائی نہیں کیا جتنا یہ رائٹس پہ کرتا ہے میں مسلسل رائٹس پہ جا رہا تھا اس وجہ سے بھی بس ہم پھر ٹائم ہی پاس کر رہے تھے اس کے ساتھ کیا ساری فیملیز آئیں بھی تھی ہماری بھی تو ہم نے کا ساتھی نکلیں گے واپس جب جائیں گے تو بس ڈکس وغیرہ دکھا رہے تھے تھوڑا سا کھیل بھی رہا تھا کھا بھی نہیں رہا تھا تو بس اید ایسے ہی گزری زیان جا رہے ہیں ابراہیم کے ساتھ دوستی عزیز عزیز سپرمیٹ 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 تھوڑا سا بہار آگئے تھے تو تھوڑا انجوائیمنٹ ہو گیا عید والے دن ورنہ تو نورمل اگر سندے کوئی عید نہ ہو تو کاموں پہ عید گزرتی ہے شاپس وغیرہ بند ہی کر سکتے اس وجہ سے مزہ آیا ہے بہار نکلے چھٹی تھی ہزبن نے سب سے زیادہ انجوائی کیا کیونکہ ہمیشہ عید ورکنگ ڈیز میں آتی ہے پہلی بار سندے کو آئی تھی انہوں نے خوب انجوائی کیا آرام سے ریلیکس ہو کے نماز پڑھی گھر میں سو گئے آکر کھانا وانا کھا کر پھر یہاں آگئے تو بہت مزہ آ رہا تھا اید کا دن تھوڑا سا امپورٹنٹ لگ رہا تھا تو اید ایسے ہی چلی جاتی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں آپ وہاں جاؤ بچے کو تو چھوٹا ہے تو میں ڈے کیر نہیں بھیجتی میٹھی اید پہ نہیں بھیجاتا لیکن اس بار چھٹی آگئی تو پھر مزہ آگیا سب اس لئے بھار بھی نکل آئے پھر گھر میں ہی ہم لوگ ون ڈیش کر لیتے ہیں شام تک ہم لوگ گھر آگئے تھے بس گھر آکے پھر ریلیکس کیا وہیں پہ ہوت ونگز وغیرہ ہم نے کھا لیے تھے پلاو وغیرہ اس کی میں ویڈیو بنا ہی نہیں سکی کیونکہ تھوڑا سا یہ ابراہیم کی بھی تب یہ چیزی صحیح نہیں لگ رہی تھی لیکن ماشاء اللہ گھر آکے بلکل صحیح ہو گیا یہاں ماں بھاگ رہا تھا اپنے اببو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا شکریہ آپ سب کا میری ویڈیوز دیکھنے کا Love you all